بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس فددتی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جیسے ہمارا کاروبار سٹارٹ ہوتا ہے کام چلنے لگتا ہے تو ہمارا امپلائی جو ہے مین ورک فورس وہ ہمیں چھوڑ جاتی ہے ان کے نقلے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ پے کے لیے ہمیں فورس کرنا شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے امپلائی جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی سٹنٹ ہے جیسے ہم اگر فوڈ بزنس کی بات کریں ہم اگر بیکریز کی بات کریں پیزا شاپ اور ریسٹورنٹس جہاں پہ امپلائی جو ہیں ان پہ سارا ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ اگر نہیں آتے تو ہمارا بزنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ضائع سی بات ہے کہ اگر فوڈ چین پہ مین جو شیف ہے وہ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو ہمارا کام کیسے چلے گا کیونکہ ہمارا سارا امفیسائز انہی پہ ہوتا ہے ہمارا فوکس انہی پہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو میں نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ امپلائیز کو ہم کیسے ریٹین کریں ان کی ریٹینشن کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ ریٹین بھی رہیں گے ہمارے لائل ہو جائیں گے اور وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے پہلا پوائنٹ ہے ہائرنگ رائٹ پیپل ہمارے رسورس میں سب سے مہن چیز ہے کہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسیجن لیتے ہوئے رائٹ پیپلز کو ہائر کرنا ہے رائٹ پیپلز کو ہائر کریں گے تو کبھی بھی وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے دوسرا کی پوائنٹ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ امپلائیز کی ٹائم ٹو ٹائپ آگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں ان کو ڈیولپمنٹ پروگرامز سے ان کو گروم کرتے ہیں تو آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ ریٹین بھی رہیں گے اور آپ کو اچھا فیڈ بیک دیں گے تھرڈ پوائنٹ ہے امپلائیز کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھیں اگر آپ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے ساری ارگنائزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ امپلائیز ایک دفعہ جو ان ہو جاتا ہے بعد میں وہ چھوڑنے کی کبھی بھی نہیں سوچتا اگر پاکستان میں بی این جی کی بات کریں فرکٹر انڈ گیمبل کی یونی لیور کی بات کریں میں نے سپیشلی تیٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو دیکھا ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں تن اوبر بہت کم ہے ایک دفعہ میرے ان کے ایش آر مینیجر کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ تھی میں نے ان سے پوچھا امپلائیز جو ہے وہ اس قدر مطلب لائل کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس امپلائی آتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے تن اوبر بہت کم ہے چھوڑنے والوں کا تو نئے امپلائیز ہم مارکیٹ میں کیسے وہ کریں ہمارے پہلے امپلائیز چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں ہم ان کو اچھا انٹرٹین کرتے ہیں ہم ان کو فرنچ بینیفٹس دیتے ہیں سیلی پے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ کو دیتے ہیں جب آپ ان کو دیں گے وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں فائٹ ہے کہ امپلائی کی اپریسیشن اپریسیشن جو ہے وہ بہت بلڈ فلو کا کام کرتی ہے ہم امپلائیز کو جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کرتے ان کو اپریسیشن نہیں کرتے ان کے کام پہ ہمیشہ ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس اچھی بھی ہو تو ہم کبھی بھی اس کو اپریسیشن نہیں کر رہے ہوتے امپلائی اپریسیشن جو ہے یہ ان میں انکریس پیدا کرتی ہے ان کو ریٹین رکھنے میں مین رول ادا کرتی ہے فیفت پوائنٹ ہے کہ امپلائیز کو امپورٹنس دینا امپلائے آپ کو اپنا ایسٹ سمجھنا بہت ساری کمپنیز میں نے دیکھی ہیں لوکلی سپیشلی ان کے پاس یہ نظریہ کہ امپلائے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لئے ہم تو مزید ہائر کر لیں گے یہ نظریہ جو ہے کچھ فروٹ فول نہیں ہے جب آپ اہمیت نہیں دیتے ان کو وہ کیوں آپ کو اہمیت دیں گے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ آپ کا مین ایسٹس ہے ایک اچھا اور ایک کمپیٹنٹ جو امپلائے ہے اس کے چھوڑ جانے کی کسٹ ایک نیا امپلائے کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا امپلائے کو امپورٹنس دیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھے امپلائے کو اون ٹائم سیلری پے کریں بہت ساری آرگنائزیشن اس چیز کو نہیں دیکھتی وہ امپلائے کو دس تاریخ کو پندرہ تاریخ کو سیلری دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے جو منتلی بلز ہیں جو ہمارے رنڈز ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم نے فرسٹ کو فائف تک ہم نے پی کرنی ہے ہمیں اون ٹائم اگر سیلری دیتے ہیں تو امپلائے کی بہت ساری پرابلم جو ہیں بہت ساری جو اس کے ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے میں نے ایک دفعہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے سننا ایک ارگنائزیشن میں جاب کرتا تھا تو ہمارے جو سی ای او تھے ان کے حوالے سے مولانا صاحب نے کہا کہ کامران کلیلی صاحب کی ایک بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ وہ امپلائے کو سیلری پہلی تاریخ دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اور بہت بڑی ریٹینشن پوائنٹ ہے ہمارے جو وائٹ کالر امپلائے ہیں جیسے ہمارے پی اینز ہیں ہمارے ڈرائیورز ہیں ان کو ریٹین رکھنے کے لیے ہم منتھلی سیلری کے ساتھ اگر ٹو تھوزن کا گروسری کا بیک دے دیں گے تو امپلائے سیلری کے ساتھ اگر ان کو چینی چاول آٹا اس کا پیکج بنا کے ٹو تھوزن کا دے دیتے ہیں تو وہ ریٹین رہیں گے امپلائے سیلری کے ساتھ اگر یہ فرنج بینیفٹس ہیں جیسے انشورنس ہے میڈیکل ہے یہ چیزیں آپ فسلیٹیٹ کرتے ہیں تو امپلائے رک جائے گا آپ کے پاس بچی کے جہیز کے پیکج کے حوالے سے آپ امپلائے کو کہہ دیں کہ فائیو ویر تکر اگر آپ ہمارے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو بچی کے جہیز جو دیا جائے کچھ پوائنٹ تھے جو امپلائے کو ریٹین رکھنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا